تک علم کے بارے میں مولا اے قینات فرماتے ہیں علم حاصل نہیں ہو سکتا مگر پانچ چیزوں کے ذریعے قسرت سوال اور قسرت متعلیہ علم دوست ہونا چاہیے انسان کو اس لئے مولا اے قینات فرماتے ہیں میں خدا کی اس تقسیم پر راضی ہوں جس نے ہمیں علم سے نوازا اور جہلا کو مال سے جتنا بھی اس وقت آپ بے چینیاں دیکھ رہے ہیں یا دین میں جو بدتیں اچاد ہوئی ہیں وہ جہالت کی وجہ سے اگر ابتدا سے لوگ علم کو قبول کر لیتے یا علمی شخصیت کو قبول کر لیتے آج یہ دنیا میں یہ بے چینی نہ ہوتی الگ الگ مسلک نہ ہوتے یہ جدائیاں اور افتراک نہ ہوتا لوگ جہالت کے پیچھے اور مال کے پیچھے لگے ہیں اس نے کالارز کیا آتا ہے علم کی دو قسمیں ہیں دین کا علم ہے یا بدنوں کا علم ہے بدنوں کا علم ہمیں کیا بتاتا ہے طبیب کیا سکاتا ہے بدنوں میں اگر کوئی گاربر جو ہو جائے جسم میں کوئی گاربر ہو جائے زہر ہے انسان طبیب سے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر کے نسخے پر عمل نہ کرے صاحبوں اس کی مزمت کرتے ہیں ڈاکٹر نے نسخہ لکھا ہے آپ صحیح ہو جائیں گے مریض ہیں تندرست ہو جائیں گے یہ بدنوں کا علم ہے یادردین کا علم ہمیں کیا سکاتا ہے انسان محتاط نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر کے بڑے دقیق طریقے سے نسخے پر عمل کرنا ہے کہیں جان کے لالے نہ پڑ جائیں جان ہاتھ سے نہ دو بیٹھیں جان نہ نکل جائے یہ جان کب تک رہے گی سو سال تک اسی سال تک اس کی لیمٹ کیا ہے اس جان کی اس زندگی کی یہ بدنوں کا علم ہے نا حفاظتی ٹی کے کیوں لگائے جاتے ہیں بچوں کو تاکہ یہ بیماریاں نہ پڑیں بیماریاں ہم لاہور نہ ہوں حفاظتی ٹی کے نہیں لگائے جاتے ہیں اس وجہ سے تاکہ یہ یہ بدن بیماریاں سے محفوظ رہے اس بدن کے لیے اتنا انسان محتاط ہے لیکن دین کا علم ہمیں کیا سکھاتا ہے دین کا علم یہی سکھاتا ہے بھئی ہندہ آنے والے خطرات ہیں ہندہ تمہیں مرنے کے بعد جن جن چیزوں کے واسطہ پڑے گا آنے والے حوادث سے وہ محفوظ کس طرح انسان رہتا ہے کس طرح محفوظ کیا جائے گا یہ اس وقت انسان کو علم ہوگا جب اس دین میں جائے گا یہ ہاتھ خالی ہے کوئی چیز ساتھ نہیں لیا اس لئے مولا کے نات تاقید فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہمیشہ علم کے ساتھ رہو اور علم دوست رہو ہمارے ایمہ علم کے مالک تھے علم کے سمندر تھے جتنی بھی انہیں زندگی میں واسطہ پر آئے جوہلا سے عمرہ سے اس لئے مولا فرماتے ہیں میں خدا کی اس تقسیم پر راضی ہوں جس نے مجھے علم سے نوازا اور جوہلا کو مال سے مال و مطا انہیں زیادہ دیا جوہلا کے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے بس یہی بات کرتا ہوں آپ کی ذہمت تمام پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ یا ایلی سے کہا یا ایلی تُریدو ستہ میعتے الف شاتن اور ستہ میعتے الف دینارن اور ستہ میعتے الف کلمتن یا ایلی یہ تین چیزیں ہیں ستہ میعتے الف کسے کہتے ہیں چھ سو ہزار یعنی چھ لاک یا ایلی تجھے چھ لاک دینار دوں یا چھ لاک شات دوں جسے بکریں کہتے ہیں گسپاند یا چھ لاک کلمیں دوں کالا یا رسول اللہ مولا ایک کہنا سے فرمایا یا رسول اللہ ستہ میعتے الف کلمتن مجھے چھ لاک کلمیں جات دلائیں مجھے علم چاہیے میں علم دوست ہوں پھر بگمبر اکرم نے فرمایا کہ ان چھ لاک کلمیں کو میں چھ کلمیں میں منتقل کر رہا ہوں ان کو چھ کلموں میں جمع کر رہا ہوں ان چھ کلموں پر عمل کر لوگے پس ایسے سمجھے چھ لاک کلمیں تجھے حاصل ہو گئے اب آپ بتائیں ہم اور آپ ہوتے ہم تو دینار مانگتے یا رسول اللہ ہمیں دینار چاہیے ہمیں معلومت آ جائیے ہمیں گوش بند جائیے پھر مولا ایک ہے ناظر نے برنا چھ چھ لاک مجھے کلمیں پیارت سمجھے اب پیغمبر اسلام نے چھ لاک کلموں کو چھ جملوں میں خلاصہ کیا فرماتے ہیں پہلا کلمہ یا عائلی جب دیکھو لوگ مستحبات میں لگے ہوئے ہیں تم واجبات کی ادائیگی کو ضروری سمجھنا اب آپ انتاظہ لگائیں ہم یہاں پر بیٹھیں سوچیں کتنے ہم مستحبات انجام دیسے ہیں واجبات کی طرف توجہ بھی نہیں ہے یہ چیز کتنے حقوق ہیں کتنے واجبات ہیں انسان ان سے لا پرواہ ہے کوئی بات نہیں واجب چھوٹ جائے چھوٹ جائے مثال کے طور پر یہ عید نماز واجب ہے یا مستحب ہے بتائیں عید نماز ہے مستحب ہے واجب تو نہیں ہے آپ بتائیں عید کا کتنا اجتماع ہوتا ہے واجب کا آپ کے سامنے ہے اجتماع جمعہ واجب تخیری ہے کتنے لوگ جمعہ میں آتے ہیں واجب ہے نہیں تو نہیں ہے پیغمبر اکرم مولا اکرناس اب تُو دیکھے لوگ مستحبات میں لگے ہوئے ہیں تیرے لئے ضروری ہے اللہ کے واجبات بودا تھا اب تُو دیکھے دوسرا کلمہ لوگ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تجھے چاہیے آخرت کے کاموں کی طرف توجہ ہو یہ نو فقط دنیا کی طرف ہو آخرت جو ہمیشہ اور عبدی ہے رہنے والی ہے آخرت کی منزلیں کتنی ہیں کوئی بتا سکتا ہے کتنی کرور سال ہیں ہمیشہ کیلئے ہیں آئی میں اس کا کس طرح مقیسہ کرتے ہیں دنیا اور آخرت کا کہ کئی مرضی میں عرض بھی کر چکا ہوں معصوم حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پوری قائلات باجری کے دانوں سے پور ہو جائے پوری قائلات اب قائلات کی حدیں دیکھیں اور اللہ ایک پرندے کو حکم دے تو انہیں سال بھار ایک دانہ کھانا ہے فرماتے ہیں وہ دانیں ختم ہو جائیں گے آخرت کی حدیں ختم نہیں ہوں گی اور آخرت کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں لا پرواہ ہیں الامان الحفیظ تیسرا کلمہ فرما دے جب تُو دیکھے لوگ لوگوں کی غیبت اور لوگوں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں لوگوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں تمہیں چاہیے اپنے عیبوں کی طرف نظر کرو اب ہے ایسا دوسرے کا عیبوں کو دیکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ایک کو بتایا دوسرے کو بتایا تیسرے کو بتایا اس میں یہ عیب ہے یہ نقص ہے مجھے اپنا علم نہیں ہے میرے اندر کتنے عیب اور نقص ہیں اپنے عیبوں کی طرف انسان توجہتے ہیں شہدہ کلمہ فرماتے ہیں جب تُو دیکھیں لوگ دنیا کی نیرنگیوں میں اور زیب و زیبائش میں اور دنیا کی لذتوں میں لگے ہوئے ہیں اور تمہیں چاہیے آخرت کی زینت کی طرف توجہ کرنی چاہیے لوگ دنیا کی زینت میں ہیں زینت دنیا تجھے چاہیے آخرت کی زینت کو تلاش کرنی کن کن چیزوں میں آخرت کی زینت ہے اور فرماتے ہیں پانچمہ کلمہ جب تُو دیکھے لوگ لوگوں کی رضا کے لئے کام کر رہے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں تجھے چاہیے اللہ کی رضا کے لئے کام کر اخلاص کی منزل پر پائد ہو جائے خالص ہو جائے اللہ کے لئے دنیا کی رضا کے لئے نہیں اور کس کس کو راضی کرے گا دنیا میں ایک فرض تو نہیں ہے صاحب انسان گھار والوں کو بھی راضی نہیں رکھ سکتا سہے جائے کہ دنیا کو راضی کرتا رہے ہیں وہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر لو اللہ کی رضا حاصل کر لو وہ کہتا ہے جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں دس قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہوں ایسا خدا ہے ایسا اللہ ہے ایک شخص موسیٰ کے زمانے میں شہر والوں نے اسے شہر بدر کر دیا جلا وطن کر دیا حضر موسیٰ نے بھی شہر والے لوگوں نے بھی گناہ گار بدکار معصیتکار تھا جنگلوں میں آپ مارا مارا پھر رہا ہے کوئی کھانے کو نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب اس کا ایک ہی توجہ تھی اللہ کی طرف میرا اللہ تو ہے ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اللہ تو قفور الرحیم ہے رحمان ہے اب پکارنے لگا پرور زگار عالم کو گریا اور اہو بکا کرنے لگا پہانوں کے اوپر چاہ گیا یہاں تک کہ اپنے آپ کو ایک پیلے کے ساتھ اور درست کے ساتھ باندھ دیا خدا کی بارگاہ میں گر گراتا رہا اللہ نے کیا کیا اللہ نے ان کے رشتہ داروں کو فرشتوں کو بھیجا ان کے رشتہ داروں کی شکل و صورت میں تاکہ جا کر اسے تسلیلو پھر اللہ کی آواز آئی اے شخص اینا کنتا فی حاضح المدہ اتنی مدہ تو کہاں تھا مجھے بھولا ہوا تھا اینا کنتا فی حاضح المدہ اتنی مجھے تو کہاں تھا اب تو مجھے بکار رہا ہے اب ہاں اللہ کی رحمت جوش میں آئی نبی کو پیغام بیجا جاؤ میرے باب میرے بندے کو لے آؤ اگر اخلاص اس منزل پر پہنچ جائے کہ اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا حابدہ ہے ہے تو بات بنتی ہے نا یہ ساری چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں انسان جاہل نہ رہے علم حاصل کرے علم دوست بنے اہلی نے بھی یہ کلمیں پیغمبر اکرم سے کہا مجھے چھے لاکھ کلمیں چاہیے نہ چھے لاکھ زنار چاہیے نہ چھے لاکھ مجھے چانور چاہیے اور پیغمبر نے چھے لاکھ کے وجہ یہ چھے کلمیں اپنے محبوب کو اپنے اہلی کے سپرد کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہنسے کا لوگ پر ہم عمل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ